مکہ منتری یوگی آلیت نات نے سیم پیتوزا کی ٹپنی کو لے کر کانگرس پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ سیم پیتوزا کا بیان انتینت نندیا ہے اور کانگرس کو ان کے بیان کے لیے معافی مانگنے چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگرس نے آزادی کے بعد بھی جاتی شیطروں اور بھاشا کے نام پر دیش کو باچنے کا پاپ کیا ہے آج اکشے سرتیو ہے اور آج کے دن بانکے بیہاری چرن درشن دے گے بتادیں کی سال میں ایک بار ہی تھاکور جی کے ہونے والے درشن کے لیے آپار شردھالو برندہ ون پہنچیں گے مندر پرابندن کے ساتھ ہی پولیس اور پرشاسن نے بھی اس کے لیے وشیش انتظام کیے ہیں مندر تک ون وے روٹ کے ذریعے ہی شردھالو پہنچیں گے وہیں آتایا تیوستہ کے لیے برندہ ون میں باہری بہانوں کا پرویش بند کر دیا گیا ہے اور قریب دس لاکھ شردھالو کے برندہ ون پہنچنے کا نمان لگایا جا رہا ہے اکشتیتے کا جو شب افسر ہے اور اس شب افسر پر مندر میں بھگوان کے درشن کے لیے لاکھوں شردھالو پہنچیں گے اس کو لے کر تمام تیاریاں کی گئی ہے شردھالو کے سہولیت کے لیے تمام تیاریاں کی گئی ہے آپ مندر کے درشن اپنے سکرین پر کر سکتے ہیں اکشتیتے کے شب افسر پر مندر میں خاص طور پر ساتھ ازاوٹ بھی کی گئی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے قریب دس لاکھ شردھالو کے آنکے نمان لگایا جا رہے ہیں جس کو لے کر تمام تیاریاں پرشاہ سن دوارہ کی گئی ہے وشو برسید گیاروے جوتیرلنگ کے دارنات دھام کے کپاٹ ودھان کے کھل گئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دس ہزار سے ادھک شردھالو کپاٹ کھلنے کے گواہ بنے ہیں وہیں پردیش کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کپاٹ کھلنے کے افسر پر وشیش روح سے موجود رہے انہوں نے سبھی شردھالو کو بتائی دی اور دیش پردیش کی خوشحالی کی کام نہ کی اور انہوں نے کہا کہ اس بار چار دھام یاترہ نیا تیرتی مان بنائے گی پردیش سرکار تیرتی آتریوں کی سویدہ حیطو پرتیبت ہے اور اس وران مندر کو 20 کوئنٹر سے ادھک پھولوں سے سجایا گیا ساتھ ہی کپاٹ کھلتے سمیں تیرتی آتریوں پر آکاش سے ہیلیکاپٹر دوارہ پھول برشا کی گئی اور شردھالووں کے لیے جگہ جگہ بھندارے آئیو جت کیے گئے ساتھ ہی کپاٹ کھلتے ہیں دلی میں لوگ سبا چناف کو لے کر چینل ہیڈ برج موہن سکر اگوانشی نے بات کی انہوں نے اموک نامک ایک چھاتر سے چناف پر چرچا کی اس وران انہوں نے کیا کچھ کہا آئے سنتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چناوی رتھ گجرات پھر راجستان اور ہریانہ کے بعد اب دلی پہنچ چکا ہے اور 45 سے 50 دگری سنٹیگریٹ کی گرمی کے بعد اب ہم دلی پہنچ چکے ہیں حالانکہ دلی میں بھی گرمی بہت تیز ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو اور ہو بھی کیوں نہ ہو کیونکہ یہی پر چار جون کے بعد پتہ لگے گا کہ کون ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے کون گرم ہونے جا رہا ہے تو اس لئے گرمی سب سے دیکھ دلی میں ہوگی اور آج ہمارے ساتھ ایک آپ دیکھ رہوں گے تو ہمارے بیورٹ سوچ رہوں گے یہ بچہ کیوں بیٹھا آپ کو پتا ہے کہ اس دیش میں بچوں کی اپنی الگ اہمیت ہے ہر شیطر میں اگر بچے گھر میں اگر آپ سے اگر ناراض ہو جائے تو آپ گھر سے بہار نہیں نکل سکتے تو بچوں کی اپنی اہمیت ہے اور وہ اگر سڑکوں پہ آ جائے اور خاص صور سے کیونکہ ان بچوں نہیں پورے دیش کو اپنے حساب سے ان کے جو ماں باپ جو اس دیش کو چلا رہے ہیں چاہے وہ نیتا ہوں چاہے اندھکاری ہوں فلم سٹار ہوں ان کے بچوں کی اپنی اہمیت ہے اسی لئے آپ جب شوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے تو آپ زیادہ سیلیبرٹیز کے اور بڑے نتاؤں کے بچوں کی باتیں بہت کرتے ہیں بچوں کے امپورننس اپنے آپ میں اس دیش میں ہو چکی ہے اور اسی کرنے میں آج ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ایک شاتر اموک سنگھ میں اگر میں آپ کا نام سے کریکٹ لے رہا ہوں تو اموک سنگھ ہمارے ساتھ میں اور آج ہم ان کے ساتھ اس لئے بیٹھے ہیں کیونکہ جب چناؤ چل رہا ہے تو ہر گھر میں چرچائیں ہو رہی ہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے اچانک میں یہاں پہ میں گزرا اور میں بیٹھا تھا یہاں پہ اور میں کسی کا میں ایک انٹرویو کرنے یہاں پہ آیا تھا اور پھر اچانک سے اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بی جی پی چار سو پار ہو جائے گی تو مجھے ترند یہ محسوس ہوا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے سے اس کے من کی جو اکانکشہ ہوا ہمیں ضرور پوچھنے چاہے اور آپ کو بھی سنا رہی چاہے کیونکہ شاید آپ کے گھر میں بھی بچہ یہی سوچ رہا ہو تو آئیے چلتے ہیں سیدھے آپ کو ان سے باتشیت کراتے ہیں موگ جی آپ نے ایک سوال ابھی مجھ سے ترند بودھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ چار سو پار اس وار بی جی پی ہوگی ایک تو پہلے آپ کو آج کی راجنیتی میں اتنا انٹریسٹ ہے آپ کیا کچھ جانتے ہیں راجنیتی کے بارے میں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کیا سچمچ بھاجپا چار سو پار ہونے والی اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے اور ہو رہی تو کیوں کیونکہ آپ شات ریکھ ہیں تو آپ کو اپنے سارے آنسرز دینے پڑیں گے ایک پورے ناکی بریف میں بلکہ ڈسکرائب کر کے پلیز تو پہلی بات تو کیونکہ میں سترہ سال کا ہوں اگلے سال میرے پاس ووٹنگ رائٹ آ جائے گی تو as a citizen we have to be aware of what political consensus what political opinion we should form تو اگر ہمیں یہی نہیں پتا کی کونسی سرکار کتنی اچھی ہے کیا flaws ہیں اور کیا ایکچول میں سرکار اچھا کام کر لیا ہے تو اس کے بینا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو right to vote فالت ہو ہے بے فرض ہے اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایک responsible citizen کیسے vote دی رہا آتا ہے تو بات رہی کہ اگر کیا بیجے پی چار سو پار کرے گی کی نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کی پہلی بات تو چار سو پار سے بھی پہلے کیا mathematically چار سو پار بیجے پی کر پائے گی possible ہے کیونکہ اگر چار سو پار کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں پاس tag جو بستا ہوتا ہے 146 seats کا اور ساؤٹ انڈیا میں currently جو phase of voting ہوئی ہے MP جو کی diplomatic passport پہ باہر چلے گئے اور اتنی ساری چیزے جو ساؤٹ انڈیا میں کری گئی ہیں اس کے بعد یہ تو بہتی مشکل لگ رہا ہے ساؤٹ انڈیا کو at least 40% vote count یا 40% seats بھی نہیں ملے گی تو اگر ہم اس حساب سے perspective میں دیکھتے ہیں تو چار سو پار جو ہے وہ ideology کے معاملے میں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت پریکٹیکل اگر یہ بات دیکھی جائے تو چار سو پار possible ابھی تو کہ voting phase کے حساب سے پتا نہیں چلنا میں یہاں پہ آموک کو میں روکنا چاہوں گا اور میں اپنے سی ووٹر سمیت abp survey ساتھ میں تمام ایسے بڑے new channels کے survey ہوتے ہیں چانک کی ہم بات کریں ہم تمام اور بھی جو اخبار ہیں دینک باسکر دینک جاگرن کی آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ کی 17 سال کا بالا کتنی زیادہ authentic بات کر رہا ہے اور آنکھوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہے ہمارے دیش کا چھاتر تو آپ سوچ یہ آنے والا سمیہ دیش کے لئے کتنا بہترین ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمارے reels میں اور یوٹیوب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے دکھائی جاتا ہے یا ایسا دکھائی جاتا ہے کہ یہ دیش کا بھوش یہ کیا بنیں گے ایسے فنی ویڈیوز بنا جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا اگر آپ ساتھنا کے درشک ہے تو آپ کو پاس سچائی اور ستھ کی بات ہم امیشہ کرتے ہیں اور اسی ستھ کہت ہم نے ایسے ویکتی کو آپ کے سامنے رکھا ہے اس بھالک کو جو آپ کے سامنے کتنی مچیور بات کر رہا ہے اچھا ایک بات آپ سے خاص اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی پسند کیا ہے راحل گاندھی کی مودی جی اور اگر مودی جی کیوں نہیں اور اگر وہ ہیں تو کیوں ہیں اور راحل گاندھی نہیں ہے تو کیوں نہیں اور اگر ہیں تو کیوں ہیں جی میرے حساب سے تو میرے لئے سب سے بڑی priority رہنی چاہیے کہ جو دیش کے لئے کام کرے گا وہ ہمارے لئے زیادہ بیٹر ہے تو دکت ہمارے دیش میں یہ ہے کہ کوئی سرکار بیسٹ نہیں ہے اور کوئی سرکار سب سے اچھی بھی نہیں ہے لیکن بیسٹ alternate جو ہے ابھی کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی زیادہ سیمیت رگی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے سیم پیترودا جو کی خاص کر کانگریز کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ اور جو پروگرس ہم دیکھتے جا رہے ہیں وہ بھلی بہت زیادہ اچھی پڑا پہ نہ ہو لیکن alternate کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی تو ابھی سب سے better لگ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی پارٹیاں غلط ہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو پارٹیاں غلط ہیں وہ ہمیشہ ہی غلط رہے ہیں تو ابھی کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی میرے ساب سے بیسٹ آلٹینیٹر رہے گا بٹ آگے سے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک پرشن مجھے پوچھنا بہت زروری کیونکہ سترہ سال کا یہ بہترین باتیں باتیں کر رہا ہے اور تتھیوں کے ادھار پر کر رہا ہے سب سے پہلے تم اپنے درشکوں سے یہ باتانا چاہوں گا کیونکہ عام طور سے یہ نیتانگری جو ہیں یا کوئی بھی ہمارے سٹوڈیوز میں آتے ہیں جن کو آپ سنتے سمجھتے اور دیکھتے ہیں وہ باتیں جو کرتے ہیں یا تو وہ گوگل انڈسٹری کی باتیں کریں یا واتس اپ انڈورسٹری کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو بچہ ہے تدکیات پر باتیں کر رہا ہے تو اس لئے ایک پرشن سے میں ضرور پوچھوں گا اچھا آپ بڑے ہوگے بننا کیا چاہتے ہیں بڑے ہوگے تو جج بننا چاہتا ہوں اور ڈیپلومیسی پرشن کرنا چاہتا ہوں بڑے ہوگا دانواد اموکم سے باتشیت کرنے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جج بننا چاہتے ہیں یہ بچہ وہ نہیں جس نے بولا مجھے کسی آئیٹی کمپنی میں مجھے کام کرنا ہے یا مجھے سیلیبیٹی بننا ہے یا مجھے بہت 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 بزنس کرنا ہے یا دوکٹر بننا ہے اس بچے کی سوچ بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے نورمل جتنے بھی درشک اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ان کو بہت ایسے ریر ہی ان کو کبھی کوئی بچہ ملا ہوگا جو اس طرح کی بات کرتا تو مجھے بڑے ہوگی جج بننا ہے اگر یہ بچہ جج بنے گا مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں نیا پرکریہ بہت ہی بہت بہتر ہی نہ ہوگی حالانکہ برطمان چیز جیسے ایڈیا کی بھی یہی سوچ ہے مجھے لگتا ہے شاید اس سوچ سے پریریتھ ہو کر کہ توام ایسے بچے آنے والے سمجھ پہ اگر بنتے ہیں اپنی محنت سے تو اس دیش کی صدیق اور بہتر ہوگی ویڈی جونلیسٹ رمی جوشی کے ساتھ بریج مہون سنگھ رگوان شی ڈلی چلے آپ کو لیے چلتے ہیں گوراکپور جہاں پہ وشاہل جنسبہ آئے جن کیا گیا ہے جنسبہ میں مکہ منتری یوگی ادیناس شامل ہوئے ہیں اور سی ایم نے جنسبہ آپ کو سمبورت کیا ہے کیا کچھ اس سوران انہوں نے کہا آپ کو سنا دے ہیں سوڑا پراتنہ کرتا ہوں کہ آواز اور ہم سبھی کو آفیر بکندے پوچھ مہراج جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آواز اتنی آنی سے یہ کہ آواز آت گوراکپور آج سنجھے 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 نامانکن ہو رہا ہے وہاں تک آپ کی آواز پہنچیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بھارتی جنٹا پائیٹی کے اس حسریت ہے سنجھے داند رائے جی پردیس کے ماتھ ہے ڈاکٹر ڈھرمیتر سکھ جی بھارتی جنٹا پائیٹی کے جلا کے اجھے سنجھے داند رائے جی مہانگر اجھے داند رائے جنٹا پائیٹی کے پرکتی جی جی روی کسان ڈھرمیتر سکھ جی کسی نگر سنجھے داند رائے جی بھارتی جنٹا پائیٹی کے لوگ پریہ سانسک اور پرکتی جی 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 مہانگر اجھے داند رائے جی جی مہانگر اجھے داند رائے جی جی ہمارے سری مانگر اجھے داند رائے جی سیفر سکھ جی سکھ جی لیپن سنجھ جی لہنگر پاپ سنجھ جی پردیس سکلا جی کسان مہرچہ کے پردیس اتھیک سنجھ کامیسور سنجھے پور کی تغایت سنجھے جی سنجھے منچ پرپستی بھارتی جنٹا پارٹی کے سبھی پتالکارکانج اور ابھی جنونے بھارتی جنٹا پارٹی کے سب سے بات گرن کی ہے سنگنی کسوا دی رانس باہو سنجھے بھارتی جنٹا پارٹی اور سیوگی کبھوں کی ہمارے سبھی پتالکارکانج اور پسکت بین اور بھائیوں میں سب سے پہلے سیر عمی کسنجھ جی کو نامکن تاخل کرنے کے لیے آپ سب کی اور سے ہرنے سے پتہائی دیتا ہوں ان کے جو پتالک ہیں ان سبھی پتالکوں کا بھی ہندے سے میں سواگت کرتا ہوں اس میں ہماری مہاکور جنہوں نے جنہوں نے پہلے سنادھالی پارٹی میں بہجن سنادھالی پارٹی میں لنبے سنے تک کاری کیا جنہوں نے بھارٹی جنتہ پارٹی کی اپنے سمرتکوں بھارٹی جنتہ پارٹی کے پتالکوں کو پتالکوں پتالکوں بھارٹی جنتہ پارٹی پتالکوں بھارٹی جنتہ پتالک سمپن ہو چکے ہیں چوسہ چرم تیرہ مائی پہ ہوگا اور ساتھویں چرم میں گورکپور سانسیت چھتر میں بھی اور گورکپور چھتر میں آٹھ لوگ سوا چھتروں میں مردان ہونا ہے پورے دیس کے اندر پہلے چھتے ہیں تین چرموں کا چھتر آجا چھتروں سمپن ہو چکا ہے دو سو پچیاسی لوگ سوا سیٹوں پر چھتروں پر چھتا سمپن ہو چکے ہیں مجھے بھی اپنا دیس کے اندر نو راجیوں میں جانے کا اثر پرابت ہوا ہے اور میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ پورے دیس کے اندر آج پورے ایک پر دونج رہا ہے اور وہاں ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار ت میں بھی پر ایک بار گورتفر کی آواز سے مولو پھر ایک پار مودی سرکار کا مودی سرکار کیوں ہوں نے کہنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ بھارت کی جنتہ کے پاس ایک ہی اس کا اپاہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری سمسچہ کا سمالان ایک ہے اور وہاں ہے رام راڈے کی اصفاقنا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور جو رام کو لائے ہیں رام کو لائے کا مطلب رام راڈے کی پرگلپنا کو ساکار جنہوں نے کیا ہے اور میں نے روائیوں رام راڈے ہیں رام راڈے کا مطلب سب کا سمال ہو سب کو سرکسا ہو سب کا دکاس ہو اور گریب کلیانکاری یوشناو کا لاغ بینہ بھید بھاو کی ہر تبکے کو پراک پہ ہوتا ہو بینہ بھید بھاو کی اب سوچو 80 کروڑ لوگوں کو راسن مل لائے نا مل لائے نا راسن کیا کسی کا چہرہ دیکھ کر بھی دیا جارہا ہے کیا کانگریس سپا پسپا کی سوئے میں چہرہ دیکھ کر کے سب کا ملتی ساٹھ کروڑ لوگوں کو پھری میں پانچ لاکھ روپے پرتیورت کا عیثمان بھارت کی سب کا ملتی کیا کسی کا چہرہ دیکھ کر کے نہیں ہر دیکھنے جو بھارت کا ناکرک ہے گریب ہے پاتر ہے ان سب کو اس سے دفع پڑھ کر پچاس کروڑ لوگوں کے جندہ میں کونٹ کھل گئے اگر ہمیں ان بخنوں سے کسی گریب کو پیسہ بھیجنا ہو ڈلی سے کوئی پیسہ موڈی کی کو بھیجنا ہو تو بیٹس کا مدھیت سمات کہ پیسہ سیدھے لا بھارتی کے خاصے میں جاتا ہے بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سمبھا لیتی کا نام ملنا ہے پہلے کسان آت مت جا کرتا تھا کسان سمبھا لیتی ہے بارہ کروڑ گھروں میں ایک ایک ٹرالے بن گئے ایک سوچالے کا نمار ہو گیا دس کروڑ گھروں میں اُس جلہ یوشنہ کا کنیشن آ گیا چار کروڑ لوگوں کے مکان بن گئے پہلے مکان یہ کہہ کرکے ملتے تھے کسی جلے میں دو مکان آتے ہیں اور آج اکیلے ایک لاکھ سے زیادہ مکان آکیلے گھوڑکور میں آئے ہیں اب ایک دو مکان گھر ایک لاکھ میں کوئی انتر ہی نہیں ہے کیا اور دکانس کس قدر ایلز فٹلائجر رامگرپان فور لین اور سکس لین کی سڑکیں آئیو سپسٹوں میں کیا رہے ہیں یعنی یہ ایک لگتی سرکھلا ہے آپ گلتے گلتے پھک جائیں گے دکانس کے کاریوں کی کوئی گلتی نہیں ہے لگتی سرکھلا ہے سپرائی پرچینی لگتی ہے سینک سکول بھی ہے اور علاوہ سے دکھ جانے بھی ہے سلک بھی ہے سکول بھی ہے بجلی بھی ہے آپ پہلے بجلی لیں پہلے ہم بجلی کے لئے نلائی کرتے تھے آندولت کرتے تھے آج چوبیس زندگی پہلے مل لہیے مل لہیے نا پہلے اسکت جل کے کاریوں انسپلائیٹس ہوتی تھی آپ انسپلائیٹس کو بوری طرح سمادنات کر دیا گیا سماد بیماری سماد یعنی مافیا بھی سماد تو بچھر بھی سماد اور اب تو ارچنا پوری طرح تیسرے چنا آتے آتے وہاں تک پہنچ چکا جب بپس نے اپنی ہار مان لی ہے کانگریس سبا بس بار سب نے اپنی ہار ایک پکار کی شکار کر لی ہے اور اگر بھدوان رام کے اوپر ہی ٹپڑنی کرنے مجھے کوئی کہتا رام مندر بیکار ہونا کوئی بد کہتا کہ بھارت کو رام مندر سے کیا لاب ہو کانگریس کی بستب ہیں سماد بیماری کا بستب ہے کہ رام مندر بیکار ہونا ارے آتن بتاتیوں کی پہر بھی کرنے آلو تمہیں تو رام مندر براہی لگی گا کیونکہ جب تمہاری سرکار تھی تب تم لوگوں نے رام مندر پر رام جنم ہوئے پر آتن کی حملہ کرنے والے آتن کبادیوں کی خلاف اگر وہی کاروائی یہ ہوتی جو کاروائی آس دیس کے اندر ہو ہوتی ہے تو پھر سنکت موچر مندر اور تچہریوں پر بھی آتن کی حملے ہو سکتا نہ ہوتے آتن 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 ہزار لوگوں اپنی جان دیکھ کرنی پڑی بین اور بھائیوں آج نیا بھارت ہے اس نیا بھارت میں سممان بھی آپ کی آسفہ کا سممان بھی ہے بیٹی کے جن ملے سے لے سادی بھی آپ تک یو سب کچھ اچھا ہے لیکن اچھے کامسرے موڈی جی کو تو جاتا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ کامسرے آپ کو جاتا ہے کیونکہ موڈی جی کو 2014 میں ایک ووڈ دے کر کے آپ نے اس چل کر کے پیدا جو موڈی جی کو آپ نے ایک ووڈ دیا موڈی جی نے دیش کے اندر ایک نیاز چمسکار کر دیا ایک نئی حرف کا نرمان کر دیا اور میں اور بھائیوں میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس آج کہنے کے لئے آج جو نامنکن کا جلوس ہے اس میں دو باتیں کہنے کے لئے آیا ہوں ایک تو اس سناؤں سامنے سناؤں نہیں اس سناؤں کیوں سکتا پرابت کرنے کا ماتھی اپنی وڈنا اور دیش کے لئے راجعوں میں بھی پرکاز کرنے کے لئے جہاں جس میں بولا کو پاکا ترکہ آپ کے لئے ایک سونڈ میں نا آپ لوگ گھر گھر جائیں گے ایک ایک منتاتا کو اس بارے میں عوض کرائیں گے کیونکہ چناؤں جیتنا ہے بھاری بحمد سے جیتنا ہے جیتنا ہے نا بھاری بحمد سے ریکار بحمد سے جتنے وڈ سے گفت چناؤں میں شیرم کسن جیتے تھے اس سے دونے وڈ سے آپ جتا پائیں گے جمداری لیں گے گارنٹی لیں گے تو سرکسہ اور سممان اور ڈکاس کی گارنٹی بھو دی سکی ہے اس کو لاغو کرنے کی جمداری ہماری ہے آئیلس ون میں اور وین اور آئیو ہم لوگ اس کو لاغو کریں گے اس لئے گھر گھر جانا ہے مطان کے دن پہلے مطان پھر جلپان کے لقش کو دکر کری سے لکھ لانا ہے کیونکہ ڈکیس دن آپ کے لئے جناہ پر چاہتے ہیں ڈکیس دن آپ کے لئے جناہ کو اتنی اچھائیت تک پہنچا نا کہ بپرس حتاس اور نباس ہو جائے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگنے کے لئے مجبور ہو جائے ہوتا نا سبی لوگ سیمت ہیں تو پھر میرے ساتھ تھے رہے دوں گے Jana verification کے لئے جہے بھریک ہے جاہے سریلال ہم آ kita gonna ڈال آس ٹン Beach نویرم ہماری ساتھ اس کے لئے ڈال بس کے لئے جیے رہا ہوں اور جیہے رہا لیا مہور ات PewDiePie کے اس کاب تو بھی ہر چل تو مینارے ساتھ transfer بھی حمد اپنا ہی آپ سے پھر میناور ڈال بس اٹنا ہی handc وو لیں گے ودا نمشکار موسیقی